موسیقی دوستو بادل پروار کے سدسیوں کی اوبیدواری کے چلتے پنجاب کی فیروشپور اور بٹھنڈا کی لوگ سوہ سیٹے چرچہ کا ویشے بنی ہوئی ہیں فیروشپور سے سکھفیر سنگھ بادل اور بٹھنڈا سے ہر سیم رتکور بادل کے چناب لڑنے کی چرچہ ہے لیکن ابھی تک اکالی دل نے بادل پروار کے ان دونوں سدسیوں کے چناب لڑنے کے سبند میں اپچار ایک گوشنا نہیں کی ہے یہی کارن ہے کہ کانگریس بھی ان دونوں سیٹوں پر اپنے امیدوار کے چناب میں خاص سابدھانی برت رہی ہے آج ہم چرچہ کریں گے کہ بادل پروار کے کون کون سے سدسے لوگ سوہ کا چناب لڑے تھے اور ان چنابوں کا نتیجہ کیا رہا تھا لوگ سوہ کا پہلا چناب بادل پروار کے سب سے ورش سدسے گرداس بادل نے لڑا تھا گرداس بادل انیس سو ستا سٹھ میں فاجل کا لوگ سوہ سیٹ سے اکالی دل کی اور سے چناب جیتے تھے اس کے بعد فاجل کا لوگ سوہ سیٹ کو ختم کر دیا گیا تھا روچک بات یہ ہے کہ اس کے بعد گرداس بادل نے بھی پوری طرح سے چنابی راجنیتی سے کنارہ کر لیا ایک بار سانسد بننے کے بعد گرداس بادل نے نہیں کبھی لوگ سوہ کا چناب لڑا اور نہیں ہی ویدان سوہ کا چناب گرداس بادل پردے کے پیچھے رہ کر بادل پروار کی راجنیتی کا منیجمنٹ دیکھتے رہے چناوھی راجنیتی کی کمان بادل پروار کے اور سے پرکاہ سنگھ بادل نے سنبھال لی پانچ بار پنجاب کا مکہ منطری بڑنے کا گورو پرابٹ کرنے والے پرکاہ سنگھ بادل نے بھی ایک بار لوگ سوہ کا چناب لڑا تھا انیس سو پچتر میں اس سمیہ کی پردان منطری اندرہ گاندی نے ایمرجنسی کی گوشنا کی تو انیہ بھی پکشی نیتاؤں کی طرح پرقاس سنگھ بادل کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ایمرجنسی ختم ہونے کے بعد جنتہ پارٹی کا گٹن کیا گیا انیس سو ستتر کے عام چناب میں پرقاس سنگھ بادل لوگ سبا کا چناب جیتے تھے مرار جی دیسائی کی سرکار میں پرقاس سنگھ بادل کو کھیتی باری اور سچائی منطری بنایا گیا تھا سخبیر سنگھ بادل نے اپنے راجنیتی کیریئر کی شروعات لوگ سبا کے صدسہ کے روپ میں ہی کی تھی سخبیر بادل نے فرید کور لوگ سبا سیٹ سے کل چار چناب لڑے تھے ہر بار ان کا مقابلہ کانگرس کے جگمید براد سے ہوا انیس سو چھانمے انیس سو اٹھانمے اور دو جار چار میں سخبیر بادل کام جاو رہے انیس سو نینانمے میں صرف ایک بار جگمید براد نے سخبیر بادل کو ہرایا تھا دو جار چار میں اٹھل بھیاری باجبے کی سرکار میں سخبیر بادل کو ادھیوگ راجہ منطری کے روپ میں کام کرنے کا موقع بھی ملا تھا دو جار نو تک بیر بادل اپ مکہ منطری بن کر راجہ کی راجنیتی میں پوری طرح سے رم چکے تھے رید کورٹ لوگ سبا سیٹ بھی ریجی رو ہو گئی تھی پرنام سورو بادل پروار کی بہو ہر سیمرت کور بادل کو لوگ سبا چناب لڑایا گیا پچھلے دنوں بادل پروار کے مکہ پرکار سنگھ بادل نے ہر سیمرت کور بادل کے چنابی راجنیتی میں آنے کی کہانی پترکاروں کو سنائی تھی پرکار سنگھ بادل نے بتایا کہ ان کے پروار کی عورتوں کے راجنیتی میں آنے کی پرمپرہ نہیں تھی لیکن کیپٹن امرندر سنگھ دورہ بار بار للکارنے کے بعد ان کے پروار کو ہر سیمرت کور کو چناب میدان میں اتارنے کے لئے مجبور ہونا پڑا ہر سیمرت کور بادل نے اپنا پہلا چناف بٹھنڈا لوکسوا سیٹ سے دو جار نو میں لڑا تھا اس چناف میں ہر سیمرت کور بادل نے کیپٹن امریندر سنگ کے پتر رنیندر سنگ کو بڑے انتر سے ہرائے تھا لیکن دو جار چودہ میں بٹھنڈا کی لڑائی بادل پروار کی لڑائی میں بدل گئی دو جار چودہ میں ہر سیمرت بادل کا مقابلہ اپنے جیٹ منپریت بادل سے ہوا منپریت بادل اپنی پنجاب پیپلز پارٹی کے امیدوار کے روپے مدان میں تھے کانگریس نے بھی منپریت بادل کو کھلا سمرتن دیا تھا کچھ ہجار ووٹوں کے فرق سے ہر سیمرت بادل چناف جتنے میں سفل رہی موڈی سرکار میں ہر سیمرت بادل کو فوڈ پرسیسنگ منتری بنایا گیا لوکسوا چناف کی بسات ایک بر پھر بچ چکی ہے منپریت بادل دوبارہ بادل ویروڈیوں کی بندوق کے لیے اپنا کھندہ دینے کو قطعی تیار دکھائی نہیں دیتے ہر سیمرت بادل کو چنوتی دینے کے لیے ایک بر پھر سے کیپٹن امریندر کے پتھ رنیندر سنگھ کا نام سامنے آ رہا ہے دوسری طرف بادل پروار بھی اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے فوق فوق کر قدم رکھ رہا ہے حکالی دل نے بٹھنڈا اور فیروڈپور سے اپنے امیدوار گوشت نہ کر کے جروت پڑھنے پر ہر سیمرت بادل کی سیٹ بدلنے کی گنجائش رکھی ہوئی ہے یہ بھی پہلی بار ہے کہ بادل پروار کے دو صدسو دوارہ ایک ساتھ لوکسوا چناف میں اترنے کی بات چل رہی ہے یہی کاران ہے کہ دیش بھر کے راجنیتک پنڈیتوں کی نظر ان دونوں سیٹوں پر لگے ہوئی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد